چوتھا ایک عدب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن ایک عظیم عبادت کے بعد اور اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر ایک عمل کے بعد ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد استغفار بھی کسرت سے کرنا چاہے عمل کرنے کے بعد استغفار بھی کسرت سے کرنا چاہے یہ کہاں کہاں اللہ نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَابَ مفسرین نے لکھا بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اب دنیا سے واپس نکلنے کا لوٹنے کا وقت ہے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے اسے پورا کر لیا اب آپ تیاری کر لیجئے واپس ہی کی آپ نے گوئے آپ نے ذمہ داری کو مکمل کر لیا کر لینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کرتے رہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّا فِضُوا مِنْ حَيْطُوا عَفَاظُ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ حج کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا مِنہ میں سارے ارکان آدھا کرنے کے بعد جب توافِ افاظہ کا وقت آئے جو کہ حج کے ارکان میں سے توافِ وَدَا کے علاوہ توافِ وَدَا کے علاوہ حج جس سے مکمل ہو رہا ہے توافِ افاظہ ہے تو اس توافِ افاظہ کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے کہا لوگ جہاں سے توافِ افاظہ کے لئے نکلتے تم بھی وہیں سے نکلو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو یہاں بھی عمل کے اختتام پہ استغفار کا حکم اللہ نے دیا ہے تیسری مثال ہم کو ملتی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عدف سکھایا نمازی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ذکر کرتا ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر کرتا ہے اس میں استغفار تین مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ پڑھنے کا حکم دیا گیا اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ پڑھنے کا حکم دیا گیا ایسے دلائل کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی بھی نیکی کا معملہ ہو نیکیوں کے بعد استغفار بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے یہ استغفار کسی لیے تو اس کی حکمت اہل علم نے یہ لکھی کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی استطاعت بھر تو کوشش کر لی لیکن اے ہمارے رب اس میں کہیں کوئی کوتا ہی کمی ہو گئی ہے تو اس پہ تو ہمیں معاف کرنا دینا جو عمل ہم نے کرنا تھا ہم نے کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا لیکن اس عمل میں کہیں کوئی غلطی کر بیٹھے ہو کوئی ہم سے کوتا ہی ہو گئی ہو اس پہ ہم استغفار بھی کر رہے ہیں نیکی کے بعد استغفار بھی ایک عدب ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے جہاں وہ سنت میں ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئے